برٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلیں گے براہ راست علامہ ساکی برداب مصطفی شب مراج کے حوالے سے خصوص سے خطاب کر رہی ہے مخلوبہ دب العالمین استغفر اللہ العظیم مخلوبہ دب العظیم مخلوبہ دیر میں ہوگا آپ کو تبراہ راست علیے چلیں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کی جلگار لاہور میں مزید مریض وائرس کا شکار ہو چکے ہیں لاہور میں کرونا کے پندرہ مزید کنفرم مریض سامنے آ چکے ہیں جبکہ شہر میں متاثرہ مریضوں کی تعداد چھتیس ہو چکی ہے پنجاب میں کرونا کے دو سو بائس کنفرم مریض ہیں اور تمام کنفرم مریض آئیس سولیشن وارس میں داخل ہیں ترجمان کے مطابق آپ کو یہ بھی بتائیں کنفرم مریضوں کو الگ آئیس سولیشن وارس میں رکھا جائے گا مریضوں کو مکمل طبی سہولیات پراہم کی جا رہی ہیں عوام ہی پاسی تدابیر اختیار کر کے خود کو محفوظ بنائیں متاثرہ ممالک سے آئے اپراد گھر میں آئیس سولیشن اختیار کریں آپ کو ایک دفعہ پھر سے اپڈیٹ کرتے چلے کرونا وائرس کی یلگار لاہور میں مزید مریض وائرس کا شکار ہوئے لاہور میں کرونا کے پندرہ مزید کنفرم مریض ریپورٹ ہوئے اور شہر میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 36 ہو گئی پنجاب میں کرونا کے دو سو بائس کنفرم مریض ہیں اور تمام کنفرم مریض آئیس سولیشن وارس میں داخل ہیں کنفرم مریضوں کو الگ آئیس سولیشن وارس میں رکھا گیا ہے مریضوں کو مکمل طبی سہولیات پراہم کی جا رہی ہیں جبکہ عوام حفاظتی تدابیر اختیار کر کے خود کو محفوظ بنائیں ترجمان کی جانب سے یہ ہدایات بھیجار کی گئی ہیں متاثرہ ممالک سے آئے افراد خرمی آئیس سولیشن اختیار کریں پنجاب حکومت نے کرونا کی بابا سے نمٹنے کے لیے پاچھ طلب کر لی پاک آرمی سیول انتظامیہ کی معتنت کرے گی وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے کہ صوبے میں اگزائی ایشیا کی قلت نہیں ہے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے ایکسپو سینٹر فیلڈ ہاسپیٹل کا دورہ کیا وزیراعلا فیلڈ ہاسپیٹل میں تائنات خصوصی حفاظ لباس میں ملبوس ڈاکٹرز اور نرسید سے بھی ملے ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز اور نرسید کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ہمارا حراول دستہ ہیں سردار عثمان بزدار کو بتایا گیا کہ ہاسپیٹل میں ایک ہزار بستر پر مشتمل خصوصی فیلڈ ہاسپیٹل دس روز میں فنکشنل ہو جائے گا تین سو بستر پر مشتمل فیلڈ ہاسپیٹل کا پہلا ملخلہ اگلے اٹھائیس گھنٹوں میں مکمل ہوگا ہاسپیٹل میں تین شیفٹوں میں عملہ فرائز انجام دے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپو سنٹر کے اندر ایک ہزار بیٹ کا جو فیلڈ ہاسپیٹل ہے یہ بھی ہم بنانے جا رہے ہیں جو ہم ابھی یہاں پہنچے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے ہم اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ اس کرونا وائرس کا جو ایشو ہے اس کو ہم انشاءاللہ بہتر طریقے سے اس سے نمٹنے کے وزیرالہ پنجاب نے بتایا کہ پنجاب میں فوج کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے فوج سیول انسامیہ کی معاونت کرے گی وزیرالہ نے عوام سے دو روز گھروں میں رہنے کی اپیل کی کہتے ہیں شہر جتنی احتیاط کریں گے وہ سب کے لیے بہتر ہے آج ہم نے ایڈیسین کیا ہے سیکشن 245 کے طاعت ہم پاک فوج کی مدد طلب کر رہے ہیں اس میں جو پاک فوج ہوگی وہ سیول ایڈمیسٹیشن کی ہیلپ کے لیے اویلیبل ہوگی اور یہ کرونا وائرس کے لیے خصوصی طور پر ہم نے پاک فوج کی مدد طلب کیا وزیرالہ پنجاب نے عوام کو یقین دہا نہیں کرائی کہ صوبے میں کسی قسم کی اگذائی کلت کا کوئی سامنا نہیں جبکہ کرونا سے بچاؤ کے حوالے سے انتظامات بھی تسلی بخش ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی اکبر سٹی فورٹی روم کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے شہریوں کو آگاہی دینے کے لیے معروف علماء اکرام بھی میدان میں آ چکے ہیں وبا کی وجہ سے امت مسلمہ کے شبہ میراج گھر پر ہی بادات میں گزارنے کی اپیل کر دی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے زندگی مفلوج ہوتی جا رہی ہے وبا کے پھیلاو سے بچنے کے لیے جہاں حکومتی سطح بر اقتماعت اٹھائے جا رہے ہیں وہاں شہر کے ناور علماء اکرام بھی میدان میں آ گئے ہیں بادشائی مسجد کے خطیب مولان عبدالخبیر ازاد اور جامعہ شرفیہ کے محتمم عالی حافظ فضل الرحیم اشرفی نے کہا ہے کہ شبہ میراج پر شہری اللہ کے حضور سربہ سجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ کرونا وائرس سے نجات مل سکے کرونا وائرس اور یہ وبا جو ہے اس وقت پوری دنیا میں پھیر رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ اللہ اور اللہ تبارک و تعالی سے جو ہے وہ رجوع کریں استقفار کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں ان سے بچ سکتے ہیں جب اللہ کے حضور سجدہ ریس ہو کر ہم دعائیں کریں گے آج ہم جس وبا میں بلاوں میں فسے ہوئے ہیں ہر روز یہ کرونا وائرس بہت سارے احباب کے اندر پھیلتا جا رہا ہے میں اس معاملے میں سب سے پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ ہم نے صفائی پاکیزگی اور اسی طرح جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو بھی عبادت سمجھ کر ادا کرنا ہے اس لیے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب بیمار ہو تو دوا کھایا کرو علاج کیا کرو دوسری جانب ناظمِ عالی جامعہ نعیمی اور ڈاکٹر راگم نعیمی اور خطیب داتا دربار مفتی محمد رمضان سیالوی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے شبہ میراج کی معافی منسوق کر دی گئی ہیں لوگ انفرادی طور پر شبہ بیداری کر کے اللہ سے معافی مانگے آل پاکستانی سرکت کرونا وائرس کی بابا میں آ چکے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے ہر سال ہر دن کموبیش تداد کے اوپر ٹونٹی سے لے کے ٹونٹی فائی پرشنٹ تک پوزیٹیف کیسز کا اضافہ ہو رہا ہے جو انتہائی تشویش ناک ہے اور اس کا جس طرح ہم سب جانتے ہیں بنیادی سبب آپس کا میل جول ہے لوگوں کا فریکونٹلی ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملنا معانکہ کرنا سلام کرنا ہے تو اس وجہ سے میں تو یہی سجیست کروں گا اور مشورہ دوں گا کہ آج کی رات کی عبادت کے لیے اپنے گھروں کو منتخب کیجئے گھروں میں آئیں اور گھروں میں احتمام کیجئے اپنے گھروں کو اللہ وعدہ اللہ شریک کی پاک کلام کی تلاوت سے آباد کیجئے نوافل ادا کیجئے کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے لیے اور ایتیاتی تدابیر پر اختیار کرتے ہوئے اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان حکومت پنجاب کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے محکم اعقاف کی تمام مساجد میں بالخصوص داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی مسجد میں ہونے والے شبہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کو منصوب کیا گیا ہے لیکن تمام ظاہرین سے محبین سے داتا صاحب کے چانے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں دعاوں کا استغفار کا خصوصی یہ تمام فرمائیں شبہ میراج کو شہر سمیت ملک میں انتہائی عقیدت و اعترام سے منایا جاتا ہے تاہم عالمی وبا کی وجہ سے بڑے بڑے مذہبی استماعات کو منصوب کر دیا گیا ہے کیمرامین علی نومان کے ساتھ شاہد سپراس سٹی فارڈی جامعہ اشرفیہ کے محتممی آلہ شیخ الحدیث حافظ بزلو رحیم اشرفی کا شبہ میراج کی پذیلت اور کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے مناسبت سے خطاب کیا کیا ملک کی سلامتی و استحقام کے لیے خصوصی دعا پر کروائی جامعہ اشرفیہ میں خطاب کرتے ہوئے حافظ فارڈ الرحیم اشرفی نے کہا کہ شبہ میراج پر شہری زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزاریں یہ وہ مقدس رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نماز کا تخفہ دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ میراج کے انظر جو اللہ نے توفے عطا فرمائے ہیں اس میں بہترین حدیعہ بہترین توفہ جو ہے وہ جو نمازیں ہیں یہ نمازیں عرش معلہ سے ہمیں ملی ہیں اور جس کے بارے میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ان نمازوں کی پابندی کریں اس موقع پر حافظ فارڈ الرحیم اشرفی نے کورونا وائرس کی وبا میں احتیاطی تدابیر اپنانے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ حکومت کے ساتھ ساتھ شہریوں کو بھی احتیاط کر کے عالمی وبا پر قابو پانا ہوگا آج کل جس بلاؤں میں وائرس کے اندر جس خوف کے اندر ہم مبتلا ہیں میری بہنوں میری بیٹیوں اس خوف نہیں کرنا ہے اس سے ڈرنا نہیں ہے لیکن جو اسباق ہمیں اللہ نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہم نے ان پر عمل کرنا ہے کتاب کے احتتام پر محتمم اعلیٰ جامعہ اشرفی نے ملکی سلامتی اس تحکام کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس ہے نجات اور گناہوں کی معافی کے لئے خصوصی دعا بھی کروائی یا اللہ ہمیں اعترافیں جرم کرتے ہیں اقراریں جرم کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں یا اللہ معافی مانگنے کے لئے آئے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما معاف فرما معاف فرما یا اللہ یہ سب وبائیں بلائیں ہمارے گناہوں کی شامت کے عامال ہیں اللہ جی ہمارا واحد سہارا صرف و صرف آپ کی ذات کا ہے حافظ فضل الرحیم اشرفی نے خطاب میں کہا کہ کرونا وائرس نجات کے لئے خصوصی آیات کا وید کر کے اپنے آپ کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے شاہی سپرا سٹی فورڈیرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہے جو عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے شہری جتنی بھی احتیاط کر سکتے ہیں کریں حکومتی احکامات پر عمل کریں مسافے سے پرہیز کریں گھروں میں نماز پڑیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سارے اپنے بین بائی بچے بچیاں بلکہ پورے عالم ہیں اسلام اور عالم دنیا کے لئے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہوئی ہے جو عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے اپنی زندگی میں تو ہم نے نہیں دیکھی آج تک تو اس میں جتنی بھی احتیاط کی جا سکتی ہے کریں حکومت جو ہمیں احتیاطیں بتا رہی ہے اس کا خیال کریں اٹلی کی صورتحال بہت بدترین ہو چکی ہے باقی ممالک بھی اس طرح اس کی لپیٹ میں آ رہی ہیں تو توقل کا مطلب غلط نہ سمجھا جائے توقل کا مطلب میرے نبی نے سمجھایا اور قل ثم متوقل کہ پہلے اپنے اونٹ کی ٹانگ کو بانجھو پھر اللہ پہ توقل کرو تو اگر مصافہ کرنے سے یہ بڑھ رہی ہے مصافے سے بچیں اجتماعات سے بڑھ رہی ہے اجتماعات سے بچیں وہ دینی ہوں وہ سیاسی ہوں وہ دنیاوی ہوں ان سب سے بچیں اور ایسے ہی مسجد میں باجماعت نماز سے اگر یہ تکلیف پھیلتی ہے تو اپنے گھروں میں نماز پڑھیں میرے نبی نے بارش کے وقت کہہ دیا تھا بلاز رضی اللہ عنہ سے سلو فی رحالکم کہ اعلان کرو کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں تو میری یہ مختصر درخواست ہے شیخ الاسلام مفتی محمد تکی عثمانی نے شہریوں سے سوشل میڈیا کی چھوٹی تدابیروں پر عمل نہ کرنے کی اپیل کر دی ہے کہا خوفزدہ ہونے کی بجائے احتیاط کریں اللہ کی طرف رجوع کر کے استغفار کریں دنیا میں کرونا وائرس کے نام سے جو بیماری پھیلی ہوئی ہے وہ ایک وبائی شکل اخسیار کر چکی ہے بہت زیادہ خوفزدہ ہونے کے بجائے احتیاطی تدابیر جو حکومت کی طرف سے یا متعلقہ اداروں کی طرف سے یا عطبہ کی طرف سے ڈاکٹروں کی طرف سے جو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں ان کی پابندی نہ صرف یہ کہ مناسب ہے بلکہ شرعب بھی ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے استغفار بھی کیا جائے توبہ بھی کی جائے اور اس وبہ کے دور ہونے کی دعا بھی کی جائے علاج کے بارے میں بھی کسی غیر مستند طبیب یا غیر مستند انسان کے مشوروں پر عمل کرنے کے بجائے جو مستند ڈاکٹر ہیں انہی کے بتائے ہوئے مشورے پر عمل کیا جائے اور پینک پھیلانے کے بجائے احتیاط کا پہلوس تیار کیا جائے بڑے بڑے استماعات پر پابندی لگائی گئی ہے اس پابندی کی کا پورا احتمام کریں اور کوئی بڑا استماعات نہ کیا جائے شادی بیعہ کے معاملات بھی اگر شادی سادگی کے ساتھ کرنی ہو تو بے شک سادگی کے ساتھ بغیر کسی استماعات جو سنت کے این مطابق بھی ہے اس طرح کر لی جائیں ورنہ اس کو موقع کیا جائے اسی طرح اگر مساجد کے اندر بڑے استماعات ہوتے ہیں تو اس میں صرف فرض نماز کے حد تک لوگ جمع ہوں اور سنتیں اپنے گھر میں پڑھیں پہلے کی سنتیں بھی اور بعد کی سنتیں بھی گھر میں پڑھنے کا اعتمام کریں موضوع بھی گھر سے کر کے آئیں تاکہ اجتماع کا وقت بہت کم سے کم رہے اور اسی طرح اپنے ہاتھوں کو دھونے کا اعتمام کرنے کے جو تاقید کی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی عمل کیا جائے مولانا طاہر ایشرفی نے کہا کہ کرونا وائرس کو پھیلانے کا ذریعہ مد بنیں ہاتھ ملانے گلے ملنے سے اعتماد کریں اور ماسک استعمال کریں جمال ادین جمال ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جمال بتائی گا انہوں نے مزید کیا کہا کرونا وائرس پاکستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے لیکن ہمارے جو روئییں ہیں اس کے حوالے سے ان کے اندر ہم اس کو سیریس نہیں لے رہے لوگ ہاتھ ملاتے دیکھے جا رہے ہیں پبلک پیسز بھی جاتے دیکھے جا رہے ہیں اور یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے میں منتقل ہو رہا ہے کیا ایسا اقدام جس میں کسی انسان کی نظریاتی اس میں جو اپروچ ہے اس کی وجہ سے اس کی گفلت کی وجہ سے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کی وجہ سے اگر احتیاط نہیں کرتا اور کسی کی جان چلی جائے تو کیا یہ گناہ ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے متعدد علماء بورڈ کے سربراہ اشرفی مولانا تاہر اشرفی مارست موجود ہے ان سے ہم جانتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیں کہ بہت سارا ابحام ہے ہم ڈیوائیڈڈ ہوئے ہیں اس پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں وہ احتیاط نہیں کرتے ہم تو گلے بھی ملیں گے ہاتھ بھی ملائیں گے اور اس میں ندامت بھی کوئی نہیں ہے جبکہ اس سے انسان مر رہے ہیں تو یہ کیا گناہ نہیں ہے کہ کسی کی وجہ سے مرض پھیلے اور اس کی گفلت سے اور اس کی غیر ذمہ داری سے اور کسی کی جان چلے جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے شریعت اسلامیہ جو ہے وہ ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں ایسے حالات میں جب وزارت سہت تطبع ڈاکٹر علماء سب کہہ رہے ہیں تو ہر شخص کو احتیاط کرنی چاہیے تاکہ وہ خود بھی بچے اس کو بھی تکلیف نہ ہو اور دوسروں کو بھی وہ تکلیف نہ پہنچائے اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ وہ بیمار ہے یا اسے اس طرح کے آثار ہیں اور پھر بھی وہ لوگوں سے ملتا ہے تو پھر خدا نہ خاصتہ کسی کا اگر نقصان ہوگا تو اللہ کے ہاں بھی اور عوام الناس کے ہاں بھی اس کا مجرم یہ شخص ہوگا تو ملاللہ صاحب شہریوں کو اب کیا مشرہ دیں گے جیسے مساجد ہیں پبلک پلیسز ہیں اس پہ لوگ جا رہے ہیں تو کیا ان کو رویہ کیا اپنانا چاہیے اس حوالے سے بالکل پبلک مقامات پر نہیں جانا چاہیے اور مسجد میں بھی وہ جائے جو بیمار نہ ہو ضعیف نہ ہو گھر سے وضو کر کے جائے اپنا جانماز لے کے جائے اور فرض جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے واپس گھر آ جائے اور باقی جو سنتیں ہیں وہ گھر میں ادا کرے جو ہدایات طبی حکومت دے رہی ہے اس پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے جمال الدین جمالی بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو اپڈیٹ کری اہم خبر سے لاہور پنڈی ملتان کی میٹرو بس سرویس تاہک میں سانی بند کر دی گئی کرونا وائرس کے بڑھتے خطرات کے باعث میٹرو بس سرویس کو بند کیا گیا ہے ایک دفعہ پھر سے آپ کو اپڈیٹ کری لاہور پنڈی ملتان کو میٹرو بس سرویس تاہک میں سانی بند کر دیا گیا کرونا وائرس کے بڑھتے خطرات کے باعث میٹرو بس سرویس کو بند کیا گیا ہے اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے کرونا وائرس کی صورتحال سے نمرنے کے لیے لاہور پنڈی ملتان کی میٹرو بس سرویس تاہک میں سانی بند کر دی گئی ہے کرونا وائرس کے بڑھتے خطرات کے باعث میٹرو بس سرویس کو بند کیا گیا ہے شہباز شریف نے وزیراعظم عمران خان کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے آپوزیشن لیڈر حکومت کو کرونا کے خلاف تعاون نیشنل ٹاس فورس بنانے کی تجریز دیں گے وطن باپسی کے پاری بار سابق وزیراعلا کی مڈ موڈل ٹاؤن میں خود ساختہ کرنٹینہ سے سرگرمیاں ویڈیو لنک کے ذریعے کرونا کے خلاف پارٹ اجلاس کی صدارت کی صدر مسلم نگون میاں محمد شہباز شریف لندن سے لاہور واپس پہنچتے ہی کرونا وائرس کے خلاف متحرک ہو گئے اپنی رہائش کا موڈل ٹاؤن میں خود ساختہ کرنٹینہ میں ویڈیو لنک اجلاس کے دوران کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر پارٹی سطح پر دو کمیٹیاں تشکیل دے دیں پارٹی رہنماؤں پر مشتمل ہیلتھ ٹاس فورس بھی تشکیل دے دیں ہیلتھ ٹاس فورس کرونا مانیٹرنگ اور عوام کی مدد کے لیے صفاشات تیار کرے گی سابق وفاقی وزیر سائرہ افضل تارر خواجہ سلمان رفیق خواجہ امران نظیر ہیلتھ ٹاس فورس میں شامل ہیں آئیشہ رزا فاروق مریم اورنگزیب اور عطاولہ تارر بھی ہیلتھ ٹاس فورس کے ممبر ہیں جبکہ عطاولہ تارر ٹاس فورس کی کوارڈینیشن کریں گے مریم اورنگزیب میڈیا کوارڈینیشن کریں گی پارلیمانی ایڈوائزری گروپ پارٹی کے صوبائی صدور اور سینئر رہنما پر مشتمل ایک دوسری کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے شہباز شریف جہاں وزیر آزم کو خط لے کر اپنی خدمات پیش کریں گے وہیں انہوں نے حکومت کو شریف گروپ کے ہسپتالوں کو کورٹائن سینٹرز کے طور پر استعمال کرنے کی پیش کش کی ہے میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اتفاق ہسپتالوں اور شریف گروپ کے تمام ہسپتال کرونا سے بچاؤں کی سہولیات کی فرہامی کے لیے دستیاب ہیں شہباز شریف نے پہلا اجلاس سابق وزیر سیہت سائرہ افضل تارر خواجہ سلمان رفیق خواجہ امران نظیر لیگی رہنما آتاولہ تارر کے ساتھ کیا بعد ازا سینئر لیگی رہنماوں کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس کیا مسلم لیگنون کے صدر کل کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے مسلم لیگنون کی حکمت عملی کے حوالے سے پریس کانفرنس بھی کریں گے کیمرمین ابو بکشان کے ساتھ عمر اسلم سٹی فوری ٹو مسلم لیگنون کی سینئر رہنما خواجہ ساد رفیق نے وزیراسم کو مشورہ دیا ہے کہ فوری طور پر اتحادیوں اور اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس بلائیں تاکہ قوم کو یکچہتی کا پیغام ملے اور کرونا وائرس کے خلاف متحد ہو کر جنگ لڑی جائے ڈیفنس میں اپنی رہائش کاف پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ باس بپاکی بزراؤ پوزیشن لیڈر شہباد شریف کی واپسی پر تنقید کر رہے ہیں حالانکہ قوم پر مشکل وقت ہے ہمیں مل کر حالات کا مقابلہ کرنا ہے لوگ ڈاؤن سے قبل مزدور دہاری دار اور مستحقین کے لیے امداد پہنچانا ہوگی خواجہ ساد رفیق نے مزید کہا کہ کرونا وائرس کے خلاف جو ممکن ہوا سب کچھ کریں گے خواجہ رفیق شہید پاؤنڈیشن کے تحت اپنے حلقوں میں مختلف اقدامات کر رہے ہیں تاکہ ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکے خواجہ ساد رفیق نے اپنی چاہنے والوں سے اپیل کی اب ملنے ملانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے تاکہ کرونا وائرس کے خلاف مل کر موثر کام کیا جا سکے مسلمی کاف کے صدر اور سابق وزیراعظم چہدری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ کرونا وائرس اللہ تعالی کی طرف سے ایک چھوٹی سی وارننگ ہے انسان کے بنائے ہوئے ایٹرم بوم اور میزائل اور بڑی سپر پاوز کے اس کے سامنے بے بس ہو چکی ہیں مسلمی کاف کے صدر چہدری شجاعت حسین نے مزید کہا ہے کہ سب سے ضروری احتیاط اللہ تعالی سے معافی ہے اللہ تعالی کے عذاب دیں کرونا سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کسی ہتھیار کے بغیر بھی دنیا ختم کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالی سے معافی مانگے تمام مقادبے فکر کو اس معاملے میں یک جا ہونا چاہیے چودری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ اس وقت لوگوں کو آگاہی کی ضرورت ہے پوری دنیا خاص طور پر مسلمانوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ راہ راست پر آج آئیں اگر دنیا نے اپنے عمال ٹھیک نہ کیے تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے شہر کی مارکیٹس بند کر دی گئی ہیں شہر کی مصروف ترین کریم بلوک اور لیبرٹی مارکیٹ مکمل طور پر بند رہی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر حکومت پنجاب نے مارکیٹس شاپنگ پلازے اور ریسٹوران سمنگل کی صبح نو بے تک بند کرنے کا اعلان کر رکھا ہے شہر کی مصروف ترین مارکیٹ کریم بلوک اور لیبرٹی مارکیٹ میں ہو کا عالم رہا کریم بلوک مارکیٹ کے دکانے اور سٹالز مکمل طور پر ہیں لیبرٹی مارکیٹ کے زیادہ تر ریسٹورانٹ بند ہیں تاہم بند ریسٹورانٹس پر پارسل کے لیے قلیل تعداد میں گاکوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا حکومت پنجاب نے ریسٹورانٹس کو ہارم ڈیلیوری اور ٹیک اوے کی اجازت دے رکھی ہے لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کے کرونا وائرس سے ممکنہ بچاؤ کے حوالے سے اقدامات شہر کی بیشتہ سڑکوں کو جراسیم کشت کیمیکل سے دھولائی کی گئی جرمن آر ایم ڈی و ایم سی کی ہدایت پر خصوصی ہدایت پر شہر کی بیشتہ سڑکوں کو جراسیم کشت کیمیکل سے دھولائی جاری ہے اس حوالے سے لاری اڈا بادامی باگ گل باگ جوہر ٹاؤن ریل ویسٹیشن مال روڈ لٹن روڈ سمیت دیگر سڑکوں پر دھولائی جاری ہے لڈیو ایم سی کی اور زلائی انتظامیہ کی کرونا وائرس کے حوالے سے بچاؤ پر مشترکہ اقدامات کیے گئے ترجمان لڈیو ایم سی کے مطابق زلائی انتظامیہ کو کرونا وائرس کے حوالے بھرپور محفت نچاری ہے ترجمان لڈیو ایم سی کے مطابق زلائی انتظامیہ کی جانب سے قائم کرنٹینہ سینٹر پر بھی ہمارے وائرکر سپائے ستھرائے کے پرائے سر انجام دے رہے ہیں رکھ کرتے ہیں شاہدرہ کا جہان لگی رہنما سید حشمت علی شاہ کی جانب سے کرونا مقائب مہم کا آگاز کیا گیا ہے مہم کے دوران شہریوں میں ماسک اور ہینڈ سانیٹائزر تقسیم کیا ہے کرونا سے بچاؤں کے لیے حکومت کو بروقت انتظامات کرنے چاہیے سید حشمت علی شاہ نے کہا شہری زیادہ سے زیادہ احتیاط برتے اور گھروں میں رہیے مزید انہوں نے مزید کیا کہا حسن خالی دمار ساتھ موجود ہیں حسن بتائے گا اس سوالے سے جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں شادرہ کا علاقہ فرقہ آباد ہے جہاں پر اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما سابق چیئرمن سید حشمت علی شاہ کے جانب سے کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاط تدابیر اپناتے ہوئے یہاں پر نہ صرف لوگوں میں عام شہریوں میں جو ہے وہ بریفنگ کی گئی ہے احتیاط تدابیر کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ میں ماسک اور ہینڈ سانیٹائزر بھی تقسیم کیے گئے ہیں میرے ساتھ اس وقت سید حشمت علی شاہ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس وقت سے اسلام علیکم شاہ جی مجھے بتائیے گا کہ کرونا وائرس ایک قومی اجتماعی مسئلہ ہے ہمارا اور آج آپ نے اپنے حلقے میں اپنے لوگوں میں یہاں پر ماس تقسیم کیے ہیں ان کو گائیڈ لائن دی ہے کہ وہ کس طرح سے احتیاط تدابیر اپنائیں کیا کہیں گے ہمیں اس سے کیسے ڈٹ کر لٹنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک وبائی آفت جو ہمارے ملک پر آگئی ہے میں سمجھتا ہوں اس کا جو سریعن جو ذمہ دار ہیں وہ حکومت پاکستان ہے میاں عمران خان کی پیٹیا کی حکومت ہے اور عثمان بزدار کی ناہلی ہے جو ہمارے اس ملک میں اور اس پنجاب میں جو وائرس بری طرح پھیل رہا ہے اور اس سے ہمیں الحمدللہ ڈرنا نہیں ہے اس کا ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ ہمارے جو جو فخر پنجاب تھا قائد پنجاب تھا میاں محمد شباہ شریف اس نے ڈنگی جیسی وبا کے لیے کس طرح دن راز انتک محنت کر کے اس کو زیرو ٹالنس پر لے آئے اب الحمدللہ ہمارا جو قائد ہے ہمارا جو لیڈر ہے وہ آگیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں جو ہمارے ایمین اے ایمپی ہیں ہمارے صدور جنرل سیکٹی ہیں ہمارے چیرمینز ہیں ہمارے کانسلر ہیں انشاءاللہ وہ اپنے قائد کی ہدایت پر کریا کریا گلی گلی اپنے محلے میں ایسی آویرنس دیں گے لوگوں کو یہ جو اس کے بارے میں اگائی مہم ہے وہ چلائیں گے اور انشاءاللہ ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اس کو بالکل جیسے ڈنگی کی وبا کو ختم کیا ہے ہم کرونا کی وبا کو بھی انشاءاللہ ختم کر کے دم لیں شکریہ سید حسطر شاہ کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر نہ صرف اپنے علاقے کے لوگوں میں کرونا بچاؤ اور کرونا سے اگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے بلکہ روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو اس کے حوالے سے اگاہی فراہم کی جائے گی ماس تقسیم کیے جائیں گے اور ہینڈ سینٹیزر تقسیم کیے جائیں گے چونکہ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں اپنے گروہ میں رہیں ماس کا استعمال کریں حجوم میں مت جائیں لوگوں سے کم ملیں اور جتنا ہو سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا چونکہ امر صدو کے علاقے میں کورا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہونے کی وجہ سے علاقے میں تافن پھیل رہا ہے حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ صاف ستھرائی کا خیال رکھا جائے اعلان تو کر دیا گیا لیکن انتظامے کی گفتت کی وجہ سے ان کورا کرکٹ کے ڈھیروں کو نہیں اٹھایا جا رہا ہے علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا بدائی کا کیا صورت حال ہے علاقے کی آج بلکل اس وقت دم چونگی امر صدو کے علاقے میں موجود ہے یہاں پر کورا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر کورا کرکٹ کے ڈھیر کی وجہ سے تافن پھیل رہا ہے ویسے تو حکومت کی جانب سے اعلانات کیا جا رہے ہیں کہ صاف ستھرائی کا خاص خیال رکھیں اپنے ارد کے کورا کرکٹ جمع ہونا نہ دیں تاکہ کرونا وائرس سے بچا جا سکے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کورے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور انتظامیہ کی جانب سے انہیں صاف بھی نہیں کیا جا رہا ہے چندرائے روڈ اور جو کچھا جیل روڈ ہے یہاں پر کورے کے امبار ہیں اور انتظامیہ کی جانب سے اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی شہریوں کا کہنا ہے کہ خدارہ اس کورے کو یہاں سے اٹھایا جائے تاکہ جو صاف ستھرائی کا عمل ہے اسے یقینی بنایا جا سکے اور یہ جو وائرس ہے کرونا وائرس تاہو ریلوے سٹیشن پر انصدا دے کرونا مہیم ایم سی ایل کے تاون سے سٹیشن پر جرا سیمکش سپریے کیے گئے پلیٹ فارم اور پٹریوں کو انٹی سپٹک محلول سے تھویا کیا کراچی ہیدر آباد اور ملتان سے مسافروں کی لاہور آمد کے ساتھ ہی لاہور ریلوے انتظامیہ بھی متحدہ رکھ ہو گئی ایم سی ایل کے تاون سے ریلوے سٹیشن پر جرا سیمکش سپریے پلیٹ فارم اور پٹریوں کو انٹی سپٹک محلول سے دویا گیا سپریے کے ساتھ ساتھ مسافروں کی تھرمر گنگ کے ساتھ سکیننگ کا عمل بھی تیز کر دیا گیا دویزنل میڈیکل آفیسر ریلوے ڈاکٹر دوزکار کا کہنا تھا کہ وزیر ریلوے کی ہدایت پر سٹیشن پر کرونا وائرس کے خلاف ہر ممکن قدامات کر رہے ہیں تھرمر گنگ کے ساتھ لاہور دویزن میں مسافروں کی سکیننگ کا عمل چوبیس گنگ تیز جاری ہے ریلوے انتظامی کا کہنا تھا کہ پورے ملک سے مسافر بزریا ٹرین لاہور ریلوے سیشن آ رہے ہیں مسافروں سے بھی تاون کی ترخاص ہے کہ وہ کم سے کم سفر کریں احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ماسک کا استعمال یقین ہی بنائیں کرونا وائرس کے خلاف جنگ جاری ہے بازاروں میں ماسک اور سینٹائزر کے دم فراہمی پر پنجاب یونیورسٹی کی بہترین کابش سستے ٹیشو پیپر اور ہینڈ سینٹائزر تیار کر لیے گئے یہ ریپورٹ ملاحظہ کریں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ میدامے آگئی الکوہل سمیت مختلف فارمولا کے استعمال سے ٹیشو پیپر تیار کر لیے گئے انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ ان ٹیشو پیپر کو بقاعدہ استعمال کرنے سے کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے سینٹائزر جو ہم نے بنایا یہ آویلیبل ہے مارکیٹ میں لیکن ہم نے جو بنایا یہ بہت چیپر ریٹ پر اور یہ آپ اندازہ کریں کہ تین سو روپے کا مارکیٹ میں آویلیبل تھا اب ہم نے پچاس ساٹھ روپے کا بنا کے جس وقت مارکیٹ میں فلوٹ کیا ہے تو ان کی قیمتیں اور کم ہو گئی ہیں اور امیجیٹری لوگوں کو پھر ہم نے طریقہ بھی بتایا کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ جا کے ہمارا پرادکٹ پرچیز کریں یا آپ کسی میڈیکل سٹور سے یہ سینٹائزر جا کے خریدیں آپ خود بھی اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں جہاں مفاد پرز اناثر نے مشکل وقت میں ہینٹ سینٹائزر کی قیمتوں میں اضافہ کیا تو وہیں یونو سی کے پروفیسر اور طلبہ نے سستے ہینٹ سینٹائزر بھی مطارف کروا دیئے اس میں ہم نے ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ الکوہل یوز کیا جو کہ مین جو ہے اس میں انگریڈینٹ ہے باقی اس کے اندر ہم نے نیم ایکسٹرکٹ ایڈ کیا ہے اس کے اندر گلیسرول جو ہے وہ ہے جو کہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ گلیسرول جو ہے وہ یوز ہوتی ہے اس کے اندر اس کے علاوہ ہائیڈوجن پار اکسائیڈ ہے وہ یوز ہوتا ہے تھری پرسنٹ اس کے ساتھ جو ہے ہم اس کے اندر جو ہے وہ الویرا جیل جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں یونسی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ٹیشو پیپر اور سینٹائزر کی تیاری میں استعمال ہونے والی اشیاء فراہم کریں تو وہ سستے داموں بنا کر انہیں مارکی تک پوچھا سکتے ہیں کیمرمن محمد سجاد کے ساتھ شب مراج کے مناسبت سے دارالعلوم میں خصوصی دعا کا احتمام کیا کیا کلمسالے کلمائے بورڈ کے چیرمن مولانا آسین مخدوم نے کہا کہ آج کی بابرکترات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پوری انسانیت کو کرونا وائرس کے عذاب سے جلد نچاتے شہری بھی تمام تر احتیاط تدابیر کو سنجید کی سے اپنائیں دارالعلوم حنفیہ لبیٹی میں شب مراج کی مناسبت سے کرونا وائرس سے نجات کے لیے خصوصی دعا کی گئی مولانا شعب الرحمن قاسمی نے دعا کروائی اس موقع پر کلمسالے کلمہ بورڈ کے چیرمن مولانا آسین مخدوم کا کہنا تھا کہ شب مراج کی رات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پوری انسانیت کو کرونا وائرس کے عذاب سے نجات ملے دعا کے ساتھ ساتھ سب شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر کو سنجید کی سے اپنائیں اسلامی شریعت جو ہے اس کا حکم ہے کہ جب بھی کوئی آفت آئے کوئی تکلیف آئے کوئی پرشانی آئے تو اپنے رب کی طرف آپ رجوع کریں دعا تقدیریں بدل دیتی ہیں مولانا آسین مخدوم نے کہا کہ لوگوں کو وائرس کی وباگ و سنجیدگی سے لینا چاہیے کیمرمن وقار احمد کے ساتھ محمد علی رزا سیری فاری ٹو نوجوانوں نے وزیرالہ پنجاب کی گھروں سے نہ نکلنے کی اپیل اور دفعہ 144 کو ہوا میں اڑا دیا ہے نوجوانوں کی بڑی تعداد کرکٹ کھیلنے ٹاؤنشیف فوٹبول اکیڈمی گھراؤنڈ پہنچ گئے کہتی ہے کہ جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا ہم تو کرکٹ لازمی کھیلیں گے ایک طرف وفاقی اور صوبائی حکومتیں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے متحرک اور ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں تو دوبستی طرف شہریوں خاص طور پر نوجوانوں میں لاوبالیپن جون کا توم برقرار ہے صوبائی حکومت نے صوبے میں دفعہ 144 نافذ کرنے کے ساتھ شہریوں سے اتوار اور پیر کے روز گھروں سے بلاوجہ نہ نکن لے گی اپیل کی مگر بڑی تعداد میں نوجوان ڈاؤنشیف فوٹبول اکیڈمی گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے پہنچ گئے نوجوانوں کا کہنا تھا کہ کرکٹ ان کا جنون ہے اور وہ ہر خوف کو بلائے تاک رکھ کر کر کرکٹ کھیل رہے ہیں دوسری جانب شہر میں گراؤنڈ مالکان نے صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے احتیاطی اقدام کے طور پر گراؤنڈ میں پانی لگانے کے ساتھ ساتھ مٹی کے ٹھے لگا دیئے تاکہ نوجوان گراؤنڈ میں نہ کھیل سکیں کیمروان ایسن علی کے ساتھ حافظ شعباز علی سٹی فورٹی ٹو کرونا وائرس سے بچاؤ کے پیش نظر موڈل بازار کے سٹالز کو محدود کر دیا کیا عام شہریوں کے لیے سینٹائزر کی فراہمی جبکہ سبزیوں کے نرخ میں گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں کمی کا رجحان دیکھا کیا ہے موڈل بازار ٹاؤنشپ میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات خریداروں کو ہینڈ سینٹائزر کا استعمال کریا گیا جبکہ ٹرولیوں پر بھی سپری کا استعمال کیا گیا پروجیکٹ منیجر موڈل بازار روشان زمیر کا کہنا تھا کہ سٹالز پر موجود عملے کے لیے ماسک کیپ اور دستانوں کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے انڈسٹریز ریپارٹمنٹ نے شہر کے تمام دس موڈل بازاروں میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سپری بھی کرایا موڈل بازاروں میں صرف سبزی پھل اور خوشک اجناس کی دکانیں کھولنے کی اجازت ہے جبکہ دیگر سٹالز بند رہیں گے ہمارے جتنی انٹریز ہوں گی گیٹ پر وہ ہینڈ سینٹائز کر کے ہوں گی تاکہ اگر کوئی انفیکٹڈ بندہ ہے تو اٹلیز اس کا ہینڈ سینٹائز ہو جائے جو جو چیزیں پبلک ہینڈ کانٹیکٹ میں آ رہی ہیں جس میں واش رومز ہیں ہمارے ڈور کلوزرز ہیں ٹیپس ہیں شاپنگ ٹرولیز ہیں ایون کہ یہ جو سٹیل سٹیکچر ہے اس کو ہم سپری جو ہے وہ پیوری فائی کیا ہے انٹی بیکٹیریل انٹی وائرل سلوشن سے عام شہریوں نے موڈل بازار انتظامیہ کے کرونا کے خلاف مصبت اقدامات کو سرہا ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے شانہ بشانہ عام شہریوں کو بھی موزی مرسے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درامت یقینی بنانا چاہیے انتظامات تو سارے ٹھیک ہے سینٹائزر بھی ہے ان کے پاس احتیاط بھی کروا رہے ہیں اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا